سمانا لیکن کبریل سمانتے نیڑے کوئی نہیں آیا تکٹورونا لیکن کریم سمجھ کے کوئی نال تھپیج بے بادشاہ حسین تو کوئی سلامت رکھے امام سندہ خالق تو کوئی بادشاد رکھے گھر ہے وطن ہے ٹھیک ہے نا تے اسنا تمیاں آلوے دکار ہیں گوشتے تعلو ہیں ساگے تعلو ہیں دالے تعلو ہیں ٹھیک ہے نا میتھ رہے تعلو ہیں اسنا تک کھڑے ہیں آلوے دکار لیکن ایک گال یاد رکھا ہے چینی آلے برطن کے مٹی دے برطن بھان نکتی دے رہاں دے ٹھیک ہے نا تھوڑے تھوڑے بول پسو میری ذات دی خاطر نہیں اپنی اکبت دی خاطر ٹھیک ہے نا میری خاطر نہیں بولے سی اوہو کہ جائیں آلم میں اروہ ہے چھو علی انوالی اولادہ اقرار کی تاہا ہر بندہ نہیں بولیں دا ہر بندہ دی زبان ہی نہیں بولیں دی زبان اوہ بولے سی جری آبے کوس اندال دھولی ہوئی ہو سی ٹھیک ہے نا نبی فرمائے میری جان کو خطر ہے میں اختصار کر دیتے میری جان کو خطر ہے تے این بستر تے سم پووی میں جنت زامنہ تے میری جان کو خطر ہے تے جیرہ سم سی اوندیوی جان کو خطر ہے پہلے تجلے نبی آکھے نا این بستر تے سمنے نبی صاحب نے دیکھا یا رسول اللہ سا سمنے اسا سمدے ہیں نبی فرمائے کہ این بستر دو تے اوہ سمسی جے کو جان پیاری نہ ہو سی بات دیکھ کے آدمی یا رسول اللہ ہی بستر تے سمنے نا نبی فرمایا ہاں ہی بستر تے سمنے اے دیکھ کے آدمی یا رسول اللہ آکھیں تے ایو بستر سا گھار ونج سمو ایو گھار ونج بچھاؤں نبی فرمایا نہیں سمنہ ایتھائی ہیں سمنا ایتھائی ہیں ہی بستر تے سمنے ایتھائی سمنے جلے نبی آکھیں نا کونے جرا میرے بستر تے سمدے میرے بستر تے سمدے اے ہے آم بستر نہیں موت دے بستر جلے نبی فرمایا موت دے بستر اوہ اٹھے جرا موت نال ایمیں کھیڑ دا ہا جی میں چھوٹا بچا ماتی گود نال کھیڑ دے تھوڑے تھوڑے بول بو تھوڑے تھوڑے بول بو میں بلوے سنچا تھوڑا جی ہاں ٹھیک انہوں نے باچھا حسین تا کو سلامت رکھے باہدی گودج ایمیں کھیڑ دہا جی میں بچہ مادی گودج کھیڑ دے موتن علی ایمیں کھیڑ دہا جی میں بچہ مادی گودج کھیڑ دے آدے یا رسول اللہ اگر میں سم ونیا یقین دی منزل سمجھا ہے میرے مولا فرمین آقا اگر میں سم ونیا تو ہاڑی جان بچ ویسی غلام شبیر میرے مولا فرمائے یا رسول اللہ اگر تسان سم ونیا تو ہاڑی میں سم ونیا تو ہاڑی جان بچ ویسی تو مولا فرمائے یا علی ضرور بچ ویسی میرے مولا فرمائے لکھ جان ہوئے میں علی دیت محمد قربان کر رہا ہاں ہاں لکھ جان ہوئے یا علی یا علی یا علی میرے بستر تے سنونج میں ہجرت کی تیوے نا کال لوگ گانتے آمانتا لیتے تو مکہ تو مدینہ آونی ہجرت کر کے آونی ہزار رکعات نماز پڑھنالا علی ہزار رکعات نماز ہر رات پڑھنالا علی بستر تانتے سکون دی نندر سمگے سکون دی نندر میرے مولا علی علی صلی اللہ علی چادر تان کے سامگے نبی دا بھرا چادر تانتے ستے کروٹ بدل دے تب محمد نظر دے ٹھیک ہے نا جتی دے دیں تا محمد دیئے نالائن دے دیں تا محمد دیئے اباہ دے دیں تا محمد دیئے کباہ دے دیں تا محمد دیئے سکون نال سم پہ یہ تا میرا جملہ نہیں آگا ناظر مباس رضی صاحب آلاللہ مقام اہو تھا جملہ ہے نبی ٹور پہ علی بستر تانتے چادر تانتے نبی دے بستر تے سم پہ تا میکائل نے پارہ دیونا شروع کار دی تے علی دا خطرہ تا محمد کو ہے میرے باتن تا شریف شیہ سننے دوستو خطرہ تھا محمد کوئے میکائل نے پارہٹے منہ شروع کر دیتے کہنا علیدہ جبرائیل پوچھے میکائل خطرہ تھا محمد کوئے خطرہ تھا محمد کوئے تہہ پارہٹے منہ علیدہ شروع کر دیتے میکائل دیکھتے جہاں گھار کو خطرہ ہوئے ہمیشہ دروازے تھے پارہٹے منہ اللہ و ادور یاد ہے جرے سمجھے نوڑے نلگا لے بادشاہ حسین تاکو سلامت رکھے میرازی امام ادمانہ گواہ ہے بادشاہ حسین میرے بھائی میرے بہت کابل سید اکثر شاہ صاحب بہت ہی زیادہ داد رہتے ہیں بیٹھن اور میرے قبلہ مولین نظر صاحب تو اوستو زیادہ میرے جرے پاکی آئی با بیٹھن بادشاہ حسین تاکو سلامت رکھے عقید اللہ بندہ ہاں خاندہ ایلید ہاں رزق ایلی کنو ہندہ موت ایلی کنو ہندہ اولاد ایلی کنو ہندہ بندے گھبرا گئے میرے عوض تینے علاقہ ہے شام کو مجلس ختم تھی ویسی نا شام کو ختم تھی ویسی مجلس لوگ پوچھ سے انحال سنا رب نواز شاہ صاحب بہت عظیم لنگر چلا یہاں یہاں میں خاندہ ایلید ہاں لنگر ایلید ہے میں خاندہ ایلید ہاں رزق ایلید ہے مگدہ ایلی کنو ہاتھ بندے نے پریشانی آگئے شام کو رب نواز شاہ صاحب دی مجلس تو بعد بندے پوچھ سے انحال سنا اگر سنسی کیا بات ہے کمال دا لنگر شاہ صاحب بنے عظیم لنگر آسی کمال کا رجتیس ہر بندے کو رجا رجتیس تے کوئی شرم نہیں آنے رب نواز شاہ صاحب عام بندہ ہے اوہ رجا سکتے ایلی لنگر نہیں چلا سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں ہاں اقید ایلی بندہ تھوڑا چھے بول پو بات میں اپنے بھائیوں کو عزیزہ کو واجب الہترام کو ممبر رہا ممبر رہا انہیں کو محمد دا پارا نہیں ایلی دا پارا نے انہیں شروع کر رہی تے آواز قدرتی جبرائیل ون اپنے اصاد کو آکھ اے سونا وچینی سونا وچینی تُسا عام زبانہ چاہتے ہوئے نیندری وچینی جبرائیل آیا ہے قلام شبیر استاد اللہ پہ پوچھتے اے سونا وچینی اے سونا وچینی آواز ایلی یا ایک میں وچینہ اے سونا وچینہ اللہ دی آواز نے جبرائیل نے کنو پوچھ کیا گھنسیں وہ نہیں چھائیں کیا گھنسیں میں جملہ عظیم دیوانا چاہنا کہ کیا گھنسیں کیا گھنسیں علی دیوان دی ہے جبرائیل اللہ کو انجاک جو جو تیری مردی ہے او میں علی کو رہ چاہا اللہ جو جو تیری مردی ہے میں علی کو رہ چاہا اللہ دکہ میں رزق دیوانا ناصر بھائی اللہ دکہ میں اولاد دیوانا اللہ دکہ میں موت رہیمنا اللہ دی مردی ہے شامل موت رہیمنا اللہ دی مردی ہے شامل رزق رہیمنا اللہ دی مردی ہے شامل اولاد رہیمنا تے علیہ دے جو جو مردی ہے جو جو مردی ہے میں علی کو رہ چاہا جو جو تیری مردی ہے اچھا علی سامگے اندے مولا دے قریب اندے بندے ہیں اے میرے جملے نہیں حافظ محمد علی مرہوم تھے جملے ایک بندے قریب ہیں اے این میں چادر تھا پانچاتے ہیں این میں چادر تھا پانچاتے ہیں نالیندڈی ٹھی نے ابادڈھ ٹھی نے ایک ابارڈڈی ellی بس طرح ٹھتی نے محمد ہے تے جہلے پانچادر تھا پانچاتے ہیں علی دے چہرے دے دید پوئی ہے تے ایمیں پیستے ریوارس تھے ہیں ہیک بے کوئی دے کہتے ہیں بجو محمد نہیں علی یہ گھارتہ ہی نہ چھوڑے سی اللہ حکم محمد نہیں علی یہ گھارتہ ہی نہ چھوڑے سی محمد نہیں علی یہ گھارتہ ہی نہ چھوڑے سی علی صویر اچھن اعلان کیتے لوگو رسول ٹھوڑ گئے مکہ تمتین حجرت کار گئے جیندیا جیندیا امانتا رسول کے نے پیا ہن اور میں علی کے نے آوے میں علی امانتا دیون واسے تیار ہاں جیندیا پانچ رپائے پہن ہوا کہ میں دل سوچتا ہونے آقصہ ڈار پہ پہن علی کو پتہ کہنی جیندیا پہن ہوا کہ ویر پہ آقصہ جیندیا پہن ہوا کہ میں چالی آقصہ جیندیا کئی شہر کہنی زبار سے ہوا کہ میں آقصہ میرا ہک ہزار دینار پی آہا جلے دلنا دے راز جانا علی نے اپنے اپنے اس مجمع دے ذہن دے گال ہی سنے نا ذہن دے پریشانیاں دیٹھے نے کہ کوئی کہا دے میرے پانچ رپائے انتہ ڈار پہ آقصہ ڈالا دے وی آقصہ وی آقصہ چالی آقصہ کئی شہر کہنائی تو آدھے دیزار آقصہ علی مسکرہ کے دے کیا دے میں علی یہاں علی جو بن عبی طالبہ اوہ پہن سامنے امانتاں اوہ امانتاں دے قریب بندہ وینا پیا ہوسی امانت اٹھی تے ان بندہ دے قریب آن دی پئی ہوسی آخری ملافظہ بس محمد طور پہ رستیج رسول گئے ایک بندہ سامنے کھڑا چور رستیج ہوتے میں کوئی پتہ کہنی کیوں کھڑا لائف چل دی پہی ہے دنیا دے دی پہی ہے ایک بندہ کھڑا ہاتھیا نبیوں دے قریب گئے کیوں کھڑی سرکات تو ہاری محبت ہے تو ہاری محبت ہے کھڑا نبی فرمائے آج تو میرے نال جول یا رسول اللہ میرے چھوڑے چھوڑے بال ہیں میں کوئی تھے ایرانڈو میرے بہت کاروبار ہیں میں اپنا کاروبار کرے سا نبی ایک عظیم جملہ دیتے نبی فرمائے دنیا تے تے سجامنے سچا جملہ اگر سمجھ گئی ہوئے نا ذمہ داری میری ہے کہ تے دنیا تے سجامنے بہت سچا تے ہون میں اتھو تور ونیا اتھو میں تور ونیا تے تیرے کنو کئی آتے ہی تھے چورتے تھے پوچھے چا کہ رسول کتھ ہیں محمد کتھ ہیں تے کور تا مار نہ کہنی تے اکسا اوہ سامنے محمد ویندہ پہ سامنے محمد ویندہ پہ غارج پہنچ گئے آخر جملہ بس آخر جملہ غارج پہنچ گئے دعور نے پارہ شروع کر دیتے دعور نے پارہ شروع کر دیتے جالہ جنرہ تنہ شروع کر دیتے اللہ دیہ وان دیہ جبرائیل وانجن میرے نبیدہ پارہ دے باتیں ٹھے سرین میں چھوڑیتے میرے نبیدہ پارہ دے میرے نبیدہ پارہ دے جبرائیل قریب ہے اگو ڈامر کو ڈٹھس وانکہ کون وانکہ نبیدہ چوکیدار تو کیوں آئیں میں کوئی اللہ نبیدہ چوکیدار بڑھا کے بھیجے وانکہ تو ڈامر رہی اجالہ تنہی بیٹھیں آسی ہوادہ جھول رہا چاہتے ویسی پیا اختصار پیا کہنا آخری جملہ کہ آسی ہوادہ جھول رہا چاہتے ویسی پیا تو نبیدہ پارہ دے اگو کہ تیری طاقت ہے تاہی کو تروڑ چاہا اور میرے وقت اندر شریف شاہ سنید دوستو اندھی تیری طاقت ہے تاہی کو تروڑ چاہا تیری طاقت ہے تاہی کو تروڑ چاہا جبرائیل نے ہی میں ہتھ ہے جالے چھتھ باتے طاقت لائی ہے جالہ نیت رٹا دوستو اندھی تیری طاقت لائی ہے جبرائیل دوستو اندھتے تیری طاقت لائی ہے جلے یہ نیت رٹا جبرائیل نے اس پہلے بیٹھوئے تروڑ کوشش کی تیز وقت چار دوستو اندھتے دوڑ کے تروڑن دی کوشش کی تیز نیت رٹا وقت اٹھتے پرواز شروع کی تیز جلے پرواز شروع کی تیز تھا آدھے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار اس نے داور دیکھے دے جبرائیل ہون اپنی طاقت ختم تھی گئی میرے پیر علی دے وسیلے تلاش کرے نہ پھائی یار یار نام بڑھا کہنات نارول نائلی دیا دیا سولہ سو بمنجہ ملدہ سفر کربلہ تلات شام تک دو منٹ صرف ہکھ ہن جاگی بھی ہن جاونجے بادشاہ حسین دے حضور اچھ توارے اکھی دا وضو ہوئے سی میرے واسطے ذریعہ نجات بڑھوئے سی توارے واسطے ذریعہ نجات بڑھوئے سی سولہ سو بمنجہ ملدہ سفر کربلہ تلات شام تک سفر تھوڑا ہا لیکن کافلہ عالم محمد کو سولہ سو بمنجہ ملدہ سفر اس واسطے کرائیں جیس گھر دا فوجی ہا اس گھر رچ اپنی خوشنودی دی خاطر کافلہ عالم محمد گھن گئے جیس ریاست دا فوجی ہا اپنی خوشی دی خاطر کافلہ عالم محمد اپنی گھر گھن گئے اپنی ریاست جگھن گئے یعنی رولین دے رین محمد دی دے کافلے گون سولہ سو جیس خاطر میں بات شروع کی تیئے سولہ سو بمنجہ ملدہ سفر جیس ظالم دا دل لادہانا اوہ حسین دی دی کو پیار کر گھن دہا بس میں سیادہ اتنے ہی پڑھ سکتا جیس ظالم دا دل لادہانا اوہ حسین دی دی کو پیار کر گھن دہا ایک مندل ایسی ہے یہ خان نواز خان ایک مندل ایسی ہے بیٹھی آئی پھوپی دی چھولی اچھ پھوپی دی چھولی اچھ بیٹھی آئی تئیمیں بھیرا سجاد کو مریندہ جٹھے تئیمیں تڑب کا اٹھی اممہ اممہ میں کوئی ایرے صاحب میرے بھیرا سجاد کو کیوں پہ مرین دن اے ظالم میرے سجاد کو کیوں پہ مرین دن اس ویلے آلیا دیکھ کے دے اس واسطے پہ مرین دن کہ آدن اپنی چھوٹی بھینڈ کو کلے اٹھتے بھی رہا سجاد آدھے میں مرطوے ساں لیکن اپنی چھوٹی بھینڈ کو کلے اٹھتے نہ بھی لے ساں اس ویلے جلدی نال اٹھیے دیکھ کے دے سجاد سجاد این ظالم کو آگ دیکھوں نہ مارے جیمیں یہ آدھے میں سکینہ میں نوکر یاد میں سکینہ کل ہے اٹھتے بہن واسطے تیاراں میں سکینہ کل ہے اٹھتے بہن واسطے تیاراں اور اس علاقے کے قیوز شاہ سننے دوستو اٹھ او گھن نایہان جن دوتے آج پلان نہ رکھانے آخر جملہ پیدا آٹھ او گھن نایہان جن دوتے آج پلان نہ رکھانے انہیز مقصدہ بچی باسی اٹھ اٹھ سی اٹھ دوڑ سی بچی مروے سی ایلی دی محمد دی قسمیں ایمیں کڑیاں لے حتھان دوتے سجاد بھینڈ کچھ آتے ایمیں ایک قدم دو قدم تری جے قدم چوتھے قدم دے اوٹ دے قریب گن اوٹ دوتے بھینڈ بھی لہنے ایمیں پچھا لٹھے جناب سکینہ دیکھ کے دے بابا باب دی سانگ دے جتے بابا آپ پنی خاطر نہیں تیری نسل بچا مردی خاطر میں سکینہ کل لے اوٹ سے بہنڈ پئی بھینڈیاں آپ پنی خاطر نہیں تیری نسل بچا مردی خاطر میں سکینہ کل لے اوٹ سے بہنڈ پئی بھینڈیاں انہیں سجاد سکینہ بھی لے انہیں ہیک قدم دوچھا قدم یا تری جھا قدم چاہتے جناب سجاد روک کیا دے میڈی امان حوالے راب دے میڈی امان حوالے راب دے ایڈو کوچ دا نکارہ وجے یا سارے اوٹھی اوٹھ دے قریب جمع ہو گئن تے اپنی بولیت بول کیا دن ارام لال اٹھیں جو اپنے دور دی بطول سامین مہترم تشیب لاتے ہیں زاکر جناب سجاد روک